اسلام علیکم دوستو امام کعبہ کی طرف سے اسرائیل کو تسلیم کرنے کے حوالے سے بڑی اہم قبر منظرعام پر آئی ہے جمعہ کے خطبے کے دوران امام کعبہ کا ایسا بیان سامنے آیا ہے جس نے کتے کی صورتحال کو یکسر بدل کر رکھ دیا ہے 4 ستمبر 2020 کو جمعہ کے خطبے میں امام کعبہ نے امت مسلمہ کو نصیحت کرتے ہوئے یہودیوں کے ساتھ معاملات کو آحسن طریقے سے حل کرنے کا مشورہ دیا ہے آپ سب جانتے ہیں کہ عرب ریاستوں میں جمعہ کا خطبہ حکومت کی طرف سے منظور شدہ ہوتا ہے امام کعبہ کا یہ خطبہ سعودی حکومتی سوچ کی اکاسی کرتا ہے امام کعبہ کے خطبے کے بعد اسرائیل کے مشہور اخبار دا جیرشلم پوسٹ نے لکھا کہ یہ خطبہ سعودی حکومت کے لئے ایک مشورہ ہے کہ وہ اسرائیل کے ساتھ اپنے تعلقات معامل پر لائے انہوں نے اپنے خطبے میں کہا کہ یہودیوں اور مسلمانوں کے درمیان بہت ساری لڑائیاں ہوئیں جن میں آخری لڑائی جنگ خیبر کی اب ہمیں ان کے ساتھ تعلقات بہتر کرنے چاہیے اور ان کے ساتھ معاہدے کرنے چاہیے دوستو اس خبر کو لے کر اسرائیل میں جشن کا سما ہے کیونکہ یہ انہوں نے اسرائیل کو تسلیم کرنے کے لئے مذہب کارٹ کھیل لیا ہے جس کے نتائج کا اندازہ وہ پہلے ہی کر چکے ہیں دوستو ویڈیو اچھی لے گئے تو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں